السلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈ ڈیئر کا تھرڈ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں کل ہم نے یہاں تک گریڈنگ کیا تھی آج ہم اس کو کانٹینی کریں گے یہاں سے ناوڈیز آج کل جب بہت امبیشیس بوائز جب بہت امبیشیس کا مطلب تا ہے ڈیزائرز خواہشات رکھنے والے لڑکے جانا چاہتے ہیں کالیج آج کل جب بہت خواہشات آرزوں ہیں رکھنے والے لڑکے کالیج آنا چاہتے ہیں تو مالی دباؤ is a very serious one ایک بہت سنگین معاملہ ہے مالی دباؤ سمرات یعنی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ فورٹ نہیں کر سکتے کالیج آنے ہیں کچھ والدینٹ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ لڑکا ارن کرے ارن کا مطلب کمانا اپنے کالیج کے اخراجات for the good of his soul اپنی soul کی اچھائی کے لئے یعنی اپنے بھلے کے لئے اپنے فائدہ کے لئے کچھ والدین اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکے نے اگر اپنی بھلائی کرنی ہے تو اپنے کالیج کے اخراجات خود کمائے as a matter of fact دراصل nobody out to be compelled کسی کو compelled نہیں کیا جانا چاہیے compelled کا مجبور کرنا کہتا ہے اصل میں کسی کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے to earn his entire way through college entire complete way through college کالیج کے اخراجات کہ وہ اپنے کالیج کے تمام اخراجات خود کمائے if it can be any way avoided اگر اس سے کسی طرح بھی بچا جا سکتا ہے یعنی اگر اس صورتحال سے کسی طرح بھی بچا جا سکتا ہو اس کے بغیر گزارہ کیا جا سکتا ہو تو پھر کسی بھی لڑکے کو کسی بھی صورت میں مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے سارے کے سارے کالیج کے اخراجات خود کمائے not only does he get a mighty poor living اس سے نہ صرف اس کی جو living ہوتی ہے living کا اصلاف earning وہ جو کمائی کرتا ہے وہ mighty poor ہوتی ہے انتہائی کم ہوتی ہے by the process اس عمل سے یعنی اس عمل سے اس کی کی جانے والی نہ صرف کمائی انتہائی کم ہوتی ہے but لیکن a mighty poor education as well اس کی جو education وہ بہت poor ہوتی ہے وہ بہت گھٹیا ہوتی ہے کیا مطلب ہے یعنی نہ وہ ٹھیک سے earn کر پاتا ہے پیسے کما پاتا ہے اور نہ ہی وہ ٹھیک سے education حاصل کر سکتا ہے if the boy out to go to college اگر لڑکے نے کالج جانا ہے at all ہر صورت میں he out to be trusted اس پر یہ trust کیا جانا چاہیے to make good use of reasonable contribution اگر لڑکے کو کالج جانا ہی ہے تو پھر اس پر یہ یقین کیا جانا چاہیے یا اعتبار کیا جانا چاہیے کہ make good use کہ وہ اچھا استعمال کرے گا of reasonable contribution جو مناسب حصہ from his parents اس کے والدین کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے toward his expenses اس کے اخراجات کے لئے ٹھیک ہے یعنی اگر اپنے لڑکے کو کالج بھیجنا ہی ہے تو پھر اس پر یہ بھی اعتبار کرنا پڑے گا کہ والدین جو بھی اپنا حصہ ڈار رہے ہیں اس کے کالج کے اخراجات میں وہ ان کا بہتر استعمال کرے گا any parent of this much to his son ہر جو parent ہوتا ہے parents امراہ والد یا والدہ جو ابھی اس کے guardian ہیں وہ اتنا تو وہ کرتا ہی ہے اپنے بیٹے کے لئے یعنی اتنا تو اس کا حق ہے اس کی طرف واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لئے اتنا کرے the boy did not ask his parents to bring him into the world لڑکے نے نہیں کہا ہوتا اپنے والدین سے کہ وہ اس کو اس دنیا میں لے کر آئے لڑکے نے اپنے والدین سے یہ نہیں کہا ہوتا کہ وہ اس دنیا میں لے کر آئے they are responsible وہ ذمہ دار ہوتے ہیں for his being here اس کے اس دنیا میں ہونے کے any and consequently اور اس کے نتیجہ کے طور consequently resultantly they have the responsibility ان کی یہ ذمہ داری ہے for giving him the best equipment کہ اس کو دیں بہترین ساز و سامان possible جو ممکن ہو جائے to meet the world's problem دنیا کے مسائل سے نمٹنے کے لئے چونکہ لڑکا اپنی مرجی سے اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا اس کے دنیا میں آنے کے responsible جو ہیں اس کے پیرنٹس ہیں اس لئے یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بہترین equipment جو ہیں وہ فراہم کریں تاکہ وہ اس دنیا کے مسائل سے نمٹ سکیں اس کے باوجود many boys are cast انٹائرلی بہت سارے جو لڑکے ہیں جو مکمل طور پر چھوڑ دیئے جاتے ہیں on their own resources ان کے اپنے وسائل پر for their college expenses ان کے college کے اخراجات کے لئے اس کے باوجود بہت سارے لڑکے جو ہیں college کے اخراجات پورے کرنے کے لئے مکمل طور پر ان کے اپنے ہی اوپر چھوڑ دیئے جاتے ہیں and it is always to be detriment اور یہ ہمیشہ detriment ہوتا ہے detriment ہوتا ہے نقصان دے harmful اور یہ ہمیشہ harmful ہوتا ہے their health ان کی صحت کے لئے or the value of their education یا ان کی education کے لئے اور both یا پھر دونوں کے لئے یعنی یہ چیز یا ان کی education کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی یا ان کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی یا پھر دونوں کے لئے detriment ہوتی ہے any boy can earn کوئی بھی لڑکا کما سکتا ہے apart of his expenses اپنے اخراجات کا ایک حصہ without بغیر hurting himself خود کو hurt کیے خود کو نقصان پہنچائے کوئی بھی لڑکا خود کو نقصان پہنچائے اپنے اخراجات کا صرف ایک حصہ کما سکتا ہے and in my experience اور میرا تجربہ ہے many boys are willing کہ بہت سے لڑکے willing ہیں willing کا مطلب چاہتے ہیں تیار ہیں ready ہیں to earn more کہ وہ زیادہ کمائیں than their share جتنا ان کا حصہ بنتا ہے یعنی جتنا تو تھوڑا بہت انہیں contribute کرنا چاہیے بہت سے لڑکے چاہتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کمائیں in order to save the burden تاکہ وہ burden کم کر سکیں بوز کم کر سکیں اور their parents اپنے واہ لیکن to see boys by the doesn't لیکن درجنوں کے حساب سے لڑکوں کو دیکھنا take jobs lasting from six o'clock in the evening جو jobs کرتے ہیں جو شام کو شروع ہوتی ہیں 10-2 in the morning اور صبح دو بجے تک جاری رہتے ہیں six day in week اور ایک ہفتے میں وہ چھے دن یہ جاب کرتے ہیں یعنی درجنوں کے حساب سے لڑکوں کو دیکھنا کہ وہ شام چھے بجے سے صبح دو بجے تک جاب کرتے ہیں ہفتے میں چھے دن to see boy undergoing transfusion of blood لڑکوں کو دیکھنا خون دیتے ہوئے transfusion کا طلب ہے transfer blood transfer خون دیتے ہوئے to get money پیسوں کے لئے for their food and books اپنی کتابیں پیسے حاصل کرنے کے لئے is a heart rending spectacle یہ ایک بڑا ہی spectacle کا مطلب ہوتا ہے منظر scene اور heart rending کا مطلب دردناک painful tragic یہ منظر ہے many of our boys ہمارے بہت سے لڑکے finest character جو بڑے عالی کردار کے مالک and excellent ability اور شاندار صلاحیت رکھتے ہیں are doing just this kind of things وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں یعنی یہ جو پر ہم نے ذکر کیا ہے and inevitably it is an important reason inevitably کا مطلب ہے always یہ ایک اہم reason ہے اور اس کا مطلب لازمی طور پر بھی ہوتا ہے اور لازمی طور پر یہ ہمیشہ یہ ایک وجہ ہے for apparent failure بظاہر نکام ہونے کی یہ ایک وجہ ہے most colleges do all they can زیادہ تر colleges کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں with scholarship scholarship funds کے ساتھ to alleviate alleviate کم کرنا this situation اس خراب صورتحال کو کم کرنے کے لئے colleges جو ہیں جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ scholarship fund کے ساتھ کر رہے ہیں but even when everything possible is done لیکن جب ہر ممکن کام کر لیا جائے every dean who knows his student تو ہر dean dean کا مطلب ہوتا ہے سربراہ head of the institution تو ادارے کا جو ہر سربراہ ہے جو اپنے students کو جانتا ہے can recall many cases اسے بہت سے case یاد ہوں گے recall کا مطلب remember of boys ایسے لڑکے who have been obliged to drop out جن کو drop out کرنا پڑا سکول سے نکالنا پڑا یا کالج سے فارے کرنا پڑا for the lack of little money کچھ پیسوں کی کمی کی وجہ سے to see them through ان کو اس حالت میں پہنچانے کے لیے یعنی انہیں یہاں سے drop out کرنے کے لیے صرف چند پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہیں وہاں سے نکالنا پڑا ٹھیک ہے بچوں آج اس کا ایک question کرتے ہیں کل انشاءاللہ چپٹر ختم کردیں گے اور کل جو یہ ثرڈ چپٹر ہے کل آپ انہوں کا سیکنڈ چپٹر کا ٹیسٹ ہوگا جی بچوں question number 4 ہم نے پڑھنا ہے کل ہم نے 5 پڑھا تھا کیونکہ وہی جو تھا related paragraph کل ہم نے بک میں پڑھا تھا اس لئے 5 پڑھا تھا آج ہم 4 پڑھیں گے کیونکہ آج ہم نے اس سے related paragraph پڑھا ہے how does financial pressure lead کس طرح سے مالی دباؤ lead لے جاتا ہے to the failure of students student کی نکامی کی طرف described in the lesson جس طرح کی lesson میں بیان کیا گیا ہے do you have similar cases in your country کیا آپ کے ملک میں اس طرح کی cases ہیں کہتا ہے جی financial pressure leads to the failure of students ورسٹوڈنٹس کو کامی طرف کی طرف لے جاتا ہے because they themselves have to earn for their college expenses کیونکہ انہیں اپنے college کی اخراجات خود کمانے پڑھتے ہیں they have to do part time job انہیں part time job کرنا پڑھتے ہیں جز وقتی اس کو کہتا ہے جز وقتی نوکری کرنا ملازمت کرنا پڑھتے ہیں to make both hands meet یہ idiom ہے to make both hands meet اس کا مطلب ہے مشکل سے گزارہ کرنا مشکل سے گزارہ کرنے کے لئے انہیں part time job کرنا پڑھتے ہیں because their parents do not support them کیونکہ ان کے والدین انہیں sport نہیں کرتے it always has an adverse effect adverse کا مطلب برا bad اثر ڈالتا ہے on their health and education ان کی صحت اور تعلیم پر we have many similar cases in our country ہمارے ملک میں بہت سے اس طرح کے cases اللہ حافظ ڈالتا ہے موسیقی